بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الدرانی صاحب ملاقاتیں پر ملاقاتیں کرتے رہے تحریک انصاف کے لیڈروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی صدر صاحب سے ملے دیگر پارٹیوں کی لیڈرشپ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور یہ بھی تاثر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ محمد الدرانی صاحب مقصدر حلقوں کے کہنے پر ہی یہ سارا کام کر رہے ہیں بہرحال جو بھی ہے ان کی ملاقاتوں کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جس میں ساری کی ساری پارٹیاں شامل ہو اس گورنمنٹ کا نام انہوں نے رکھا ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹ تو یہ کیسے بنے گی کب بنے گی ان کی تجویز کے مطابق یہ گورنمنٹ بنے گی یا یہ حکومت بنے گی انتخابات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری پارٹیاں اس گورنمنٹ کا حصہ ہوں گی جس کو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کہا جائے گا اور اس کے موزرع کی تعداد تیس ہوگی کوئی اپوزیشن ہی ہوگی یہ بڑی حیران کون بات ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ بنتی ہے لیکن اس میں اپوزیشن ہی ہوگی بہرحال یہ محمد علی دورانی صاحب کی طرف سے پیش کی گئی تجویز ہے پہلے ہمارے ہاں یہ تجاویز آتی رہی ہیں کہ قومی حکومت بنا دی جائے جس میں ٹیکنو کریٹس کو شامل کیا جائے جس میں ماہرین کو شامل کیا جائے اور اس کے لیے تین سال چار سال یا پانچ سال کی مدد مقرر کر دی جائے اس پر کبھی پاکستان میں اتفاق رائے نہیں ہوا جو پہلے گورنمنٹ گئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس کو قومی حکومت کہا جا رہا تھا کیونکہ اس میں ساری کی ساری پارٹیاں سوائے تحریک انصاف کے اور جماعت اسلامی کے شامل تھیں تو انہوں نے کیا تیر مار لیا پہلے تو پاکستان میں کبھی قومی حکومت بنی نہیں ہے اگر بنی ہے تو وہ آپ کے سامنے اس کی کارکردگی ہے جیسے پی ڈی ایم کی حکومت تھی محمد علی دورانی صاحب کی طرف سے جو تجویز دی گئی ہے کیا یہ قابل عمل ہے یا پھر خیالی پلاو ہے خیالی پلاو میں آپ کو اس سے ایسی بہاپرتی نظر آتی ہے جو آپ کے نتروں میں جاتی ہے تو آپ کو مدھوش کر دیتی ہے زبدس ریسپی ہوتی ہے بڑا مزے دار ہوتا ہے قوم سا پلاو خیالی پلاو یہ حقیقت نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے محمد علی دورانی صاحب کی یہ تجویز دیئے کیا قابل عمل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ ہے اس میں اپوزیشن ہی ہے بہارا اس پر غور کیا جا سکتا ہے قومی حکومت سے جس کی تجویز پہلے آتی رہی ہیں اس سے بہارا یہ بہتر ہے لیکن جو پارٹیاں یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم تو دو تہائی اکثریت لیں گی تو وہ پارٹیاں کے اس طرف آئیں گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس طرف آ جائیں تو آج کی پارٹی کونسی پارٹی ہے یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو دو تہائی اکثریت مل جائے گی کیا مسلم لیگنون کو دو تہائی اکثریت مل سکتی ہے نہیں پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہے نہیں کس کو مل سکتی ہے جس طرح سے آج کار مٹ بھیڑ ہو رہی ہے ید ہو رہا ہے جنگ ہو رہی ہے جیسے طرح سے آپس میں دستو گریبان ہے پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس سے تو پھر تحریک انصاف کے لیے اقتدار میں آنے کا دو تہائی سے بھی زیادہ اکسریت لینے کا ایک راستہ کھل گیا ہے ایک موقع موجود ہے تو تحریک انصاف اس طرف تو کسی صورت نہیں آئے گی کہ کوئی قومی حکومت بنا دی جائے یا ایسی نیشن یونیٹی گورنمنٹ بنا دی جائے تحریک انصاف کے سرے سے پورے ملک میں کلین شریف کر سکتی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ تھی پپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی لیکن پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھی ساری جماعتوں نے مل کر حکومت کی ہے اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے آپ دانے دیے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو لاہور میں پذیرائی نہیں مل رہی یہاں سے لاہور سے سیٹیں نہیں نکل رہی پنجاب میں ان کی صحیح ختم ہو گئی ہے پنجاب میں ان کی امیت نہیں رہی تو میاں نواز شریف صاحب چاند ایک سیٹوں کے لیے کوئیٹہ گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی مراکاتیں ہوئی ہیں تیس لوگوں کی طرف جس میں باپ کی ساری کی ساری تقریباً کی عادت اس نے میاں نواز شریف صاحب کی حمایت کے اعلان کیا ہے یہ پارٹی باپارٹی کب ضم ہو جاتی ہے مسلم علی قنون میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ان لوگوں کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں مراکات کی ذرا آ جائیں چندک ماہ پہلے اسلام مہتانی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا ان کو میاں شاہباز شریف نے نواز شریف کے کوئیٹہ پہنچنے سے پہلے دعوت دی تھی کہ آپ بھی آئیں تشریف رائیں نواز شریف صاحب سے مراکات کریں انہی اسلام مہتانی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل جائیں تو کیا آپ بھی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ مسلم علی قنون کے ساتھ مل جائیں مریو انواز شریف صاحبہ کہا کرتی تھی کہ باپ کے باپ نے یہ کر دیا باپ کے باپ نے وہ کر دیا اب مریو انواز شریف صاحبہ خود بھی باپ کے باپ کے قدموں میں چرنوں میں بیٹھ ٹکی ہیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو باپ کا باپ ان کو کہتا ہے مسلم علی قنون کو کہتا ہے مریو انواز شریف صاحبہ کو کہتا ہے شہباز شریف کو کہتا ہے حتی کہ میاں انواز شریف صاحب کو کہتا ہے ناظرین جس طرح سے میاں انواز شریف پر آج کل دباؤ ہے جس طرح ان کو سپر لادلا ان کو لادلا پلس کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے میاں انواز شریف صاحب نے اپنا بیانیاں چھوڑ دیا سیول بالدسی کا بیانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ووڈ کو عزتوں کا بیانیاں جس طرح سے میعنواز شریف صاحب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تنقید کی جا رہی ہے میعنواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے میعنواز شریف صاحب اس سب کا اس کے باوجود کے ان کو لالچ ہے چوتھی بار وزیراعظم بننے کا اقتدار میں آنے کا وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں گے ایک موقع پر وہ سارک کو شتار کر ادھر پھینک دیں گے پھر وہی بیانیاں پنا لیں گے ووڈ کو عزت و سبل بالا دستی کا دیکھتے ہیں کہ میعنواز شریف صاحب یہ کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میعنواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بڑی خلط فہمی کیسے کو ہے کہ میعنواز شریف صاحب اتنی جورت کا دوسرے لفظوں میں سیاستی غیرت کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ میعنواز شریف صاحب وہی ہیں ڈان لیکس میں میعنواز شریف صاحب نے کس کے کہنے پر پرویر شید کو دوسرے اور پھر اسی دوران مشاہد اللہ کو بھی میعنواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بیان دینے پر کس کے کہنے پر کابینہ سے نکال دیا گیا تھا تو یہ میعنواز شریف صاحب جیسے لوگ توقع کہہ رہے ہیں کہ بڑی سیاسی غیرت کا مظاہرہ کریں گے وہ بڑی بھول میں ہیں بڑی خلط فہمی میں ہیں ٹاپ سیٹی کا معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا اچھلا کس نے اٹھایا کس نے اچھا رہا یہ مویز خان صاحب جو ٹاپ سیٹی کے آج کل ہیڈ ہیں سربراہ ہیں مالک ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ فیض امیر کی طرف سے جب وہ آئی ایس ای کے بڑے افسر تھے ان کی طرف سے میرے گھر پر میرے اس ٹاپ سیٹی ہافسنگ سوسائیٹی پر حملہ کیا گیا وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا مجھے بھی گرفتار کیا گیا وہ سارا کچھ جالی تھا وہاں میں دبانے کے لیے کیا گیا تھا تو انہوں نے جنرل فیض امیر کے خلاف سپریم کورڈ میں معاملہ اٹھایا سپریم کورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جو اس کے مناسب فورم ہے وہاں پہ چلے جائیں یہ معاملہ جو مویز خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا ہے یہ معاملہ فیض امیر صاحب کو لے ڈوبے گا اگر اس پر غیر جانبداری سے شفافیت سے تحقیقات ہو اور اس کے ساتھ مویز خان کی خود بھی لوٹیا ڈوب جائے کیونکہ انہوں نے بھی اس سوسائٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے بقال زہدہ جوید اسلام صاحبہ کے جو اس کی اصل مالک ہے ان کی طرف سے جو کچھ میڈیا کے سامنے لائے گیا ہے اس سے تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ مویز خان کی طرف سے کیا کیا گیا تھا اس خاتون کی طرف سے اس پر بہت زیادہ اعتماد کیا گیا پچیس ہزار روپے مہینے پاریس کو ملازم رکھا گیا اس خاتون کے بھائی کو قتل کر دیا گیا اس خاتون کے بھائی نے خودکوشی کا لیا قتل کر دیا گیا اس سوالے سے بھی ابھی تحقیقات ہونی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میرا بھائی یہ دنیا میں نہیں رہا تو میں نے پھر ایسا بندے کو ڈھونڈ رہے کی کوشش کی جو میرے معاملات کو دروس طریقے سے زبردر طریقے سے چلا سکے تو مجھے کسی نے محیز خان کے بارے میں بتایا تو محیز خان کو انہوں نے کیوں رکھ لیا اس کا انہوں نے خود تو نہیں کہا لیکن ان کی سوسائیٹی کے لیے جو لوگ نظریں جما کے بیٹے تھے جو اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے پھر ایسے ایک بدماز کی گھنٹے کی ضرورت تھی جو دوسرے گھنٹوں کو نتھ ڈال سکے ان کا مقابلہ کر سکے تو ان کا تعلق کنور محیز خان کا تعلق ایم کیم سے تھا آج سے پندرہ سولہ سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایم کیم کتنی طاقت میں تھی تو زائدہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کی طرف سے اس شخص کو محیز خان کو پاور آف اٹانی دے دی گئی اور اس کے بعد ان کے نام گفت ڈیٹ بھی کر دی گئی اس کے بعد یہ ہوا کہ محیز خان صاحب کی طرف سے پورے ٹاپ سیٹی پر قبضہ کر لیا گیا ٹاپ سیٹی پر قبضہ کرنے کے بعد پھر فیض حمید صاحب کا کردار سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان لوگوں کو بلہگ مل کرنے کی کوشش اپنے بھائی کے نام کتنے پلات کروا لیے چار سو یا پانچ سو یہ الزامات ہیں جب یہ معاملہ کھلے گا آگے چلے گا تو پھر فیض حمید صاحب دوبیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ محیز خان خود بھی دوب جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر غیر جانبداری سے اگر شفافیے سے اس معاملے کی تحقیقات ہو تو سپریم کورٹ کی طرف سے آج ہی تحریری فیصلہ آیا ہے محیز خان صاحب کی طرف سے ان کے وقلہ کی طرف سے وزاعت دفاع میں جانے کے اعلان کیا گیا ہے تو دیکھ سے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف عمران خان نے اپنے جیل ٹرائر کو سب سے پہلے چینل کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں تو وہاں سے جسر صامر فاروق صاحب کی طرف سے اپنے سامنے اس کیس کو لگایا گیا جسر صاحب نے اس پر فیصلہ دیا کہ عمران خان کا جیل میں ہونے والا ٹرائل قانونی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو غیر قانونی کہا جا سکے عمران خان کے وقلہ کی طرف سے اس فیصلے کو ڈیویجن بینچ میں چیلنج کیا گیا وہاں پہ دو رکنی جو بینچ بنا ان میں گول حسن اورنگزیب صاحب اس کے سربراہ تھے سمن ریفت صاحبہ اس بینچ کا حصہ تو ان کی طرف سے اس معاملے میں سٹے آرڈر دے دیا گیا ہے سٹے آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل سرے دست روک دیا گیا ہے کل دو رکنی بینچ نے سمات کی تھی اور یہ سٹے آرڈر دیا تھا اور اس کے ساتھ کہا تھا کہ کل پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا کل پھر سمات ہوگی تو ناظرین درمیان میں دو راتیں گزر چکی ہیں تو کل کیا فیصلہ آتا ہے درمیان میں دو راتیں گزر چکی ہیں ایسے معاملات میں تو درمیان میں چند گھنٹے ہی مل جائیں تو بہت ہوتے ہیں ایک رات تو اس سے بھی بہت ہوتی ہے اور دو راتیں گزر جانا تو بہت سے مائل سٹون تیہ ہو جاتے ہیں کراس ہو جاتے ہیں عبور ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کل یہی جائے صاحبان اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس پر ریمارکس دیتے ہیں یا پھر فیصلہ دیتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ